اسلام علیکم سٹوڈنٹ کوسٹن تھری کا پارٹ اے اور بی کریں گے اب کوسٹن نمبر تھری میں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے فائنڈ دی ویلیو آف دی ان ناؤن ان ایچ آف دی فالونگ فگرز اس نے کوسٹن تھری کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہیں وہ فگر ایف آم میں دی ہو ہیں وہ کہہ رہے کہ ہر ایک میں جو ان ناؤن ویلیو آف وہ فائنڈ کریں جیسے کہ یہاں پہ میں نے پارٹ اے اور پارٹ بی لکھا ہے اس پارٹ اے میں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اے بی سی اس نے ایک ٹرائنگل دے دی جو انگل اے ہے وہ تھرٹی نائنٹ ڈگری دے دی اب بی جو ہے وہ نائنٹی ڈگری دے دی اب آپ سوچ جاؤں گے کہ یہاں تلکھا دوں نائنٹی نہیں یا تمہیں نائنٹی کیوں کہہ رہا ہوں دیکھو نائنٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب بھی انگل میں ایک بنا ہوا سکیر سا بنا ہوں انگل میں ایک سکیر بنا ہوں یوں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا انگل ہے وہ نائنٹی ڈگری ہے تو یہاں پہ اس نے ایک سکیر سا بنا دیا ہوا تھا وہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہاں پر نائنٹی ڈگری ہے یہاں پہ اس نے اے دے دی اس کا مطلب یہ بھی اس نے ناؤن ہے نائنٹی ڈگری ہے یہ بھی ناؤن ہے تھرٹی نائنٹ ڈگری ہے یہ اے ہے یہ انگل ہے فائنڈ کر رہا ہے تو اس لیے ہمیں یہاں پر بات کر رہا ہے تو وہ ہم نے اینگل فائنٹ کر رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ we know that we know that some of the angles of a triangle is equal to کتنا ہوتا ہے 180 degree ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک triangle آپ کو دی ہوئی ہے اب اس triangle کے تینوں angle کو a b c کو جب آپ add کرتے ہیں تو ان کو جو sum ہوتا ہے وہ 180 کی قول آ جاتا ہے یعنی انہیں add کرنے سے ان کو جو مجبور ہے وہ final value آتی ہے تین angle کو add کرنے سے وہ 180 degree کی قول آتی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ والا لگا دیا we know that some of the angles of a triangle وہ کس کے ایک وال ہوتے ہیں 180 degree some of the angle of a triangle is equal to 180 اب ہمارے پاس یہ ریکھیں گے measurement angle a measurement angle b plus measurement angle c is equal to 180 degree یہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے ایک فارمولا آپ اسے سمجھیں کہ تین angle کو جمع کرنے سے کیا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے اب a یہاں پہ ہمارے پاس کتنے ہے 39 degree ہے تو اس کی جگہ ہم نے لکھ رہا ہے 39 degree b ہمیں 90 degree ہے 90 degree c جو ہے وہ a ہے ہم نے find کرنا ہے 180 آگے اب 39 میں 90 اور 39 کو آپ اسے ایڈ کرو تو 129 degree plus a 180 اب یہ جو 129 ہے جب یہ equal کے اس طرف جائے گا تو اس نے کیا ہو جانا ہے negative ہو جانا ہے کیوں یہاں پہ اس کے ساتھ sign کہا plus کہا ہے ادھر جائے گا تو minus ہو جائے گا تو a ہمارے پاس یہاں پہ رہے گا equal as it is آ جائے گا 180 بھی اسی طرح آ جائے گا یہ جو ادھر سے اس طرف جائے گا تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا جائے گا 129 degree 129 degree اب ہم نے کیا کرنا ہے 129 degree اگر ہم اس سے نکال لیں تو ہمارے پاس پیچھے کتنا بچتا ہے 51 تو unknown value جو ہے وہ 51 ہے تو a کی value یہاں پر ہم لکھ دیں گے کہ a جو ہم نے find دیا ہے وہ کتنا ہے 51 ہے اب یہاں پر ایک چیز جیسے آپ کو میں نے start question start کرتے ہوئے بتائی تھی کہ تین angle کو triangle کے a major mid angle a major mid angle b plus major mid angle 3 تینوں angles کو جب ہم add کرتے ہیں تو 180 بن دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 51 ہے یہاں پہ ہمارے پاس 39 ہے اور یہ ہمارے پاس 90 ہے ان تینوں کو اگر آپ جمع کریں 39 a 90 b اور یہ 51 9 plus 110 کا 0 لگا 1 کیری چلا گیا 3 اور 9 12 12 اور 5 17 17 plus 180 180 اب دیکھو ان تین angle کو ہم نے add کیا تو 180 بننا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو condition ہے یہ جو condition لگائی تھی یہ satisfy ہو گئی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو question value unknown 50 وہ value ٹھیک ہے اگر دو value سے دی ہوئی تھی تیسری ہم نے find تیسری value جو ہم نے find اس کو دوسری دو value کے ساتھ اگر add کریں 180 نہ بن رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں subtraction addition میں کہیں mistake ہوئی ہے جس وجہ سے آپ final value آرہی ہے وہ ٹھیک نہیں آرہی تو یہاں پہ question ختم ہو گیا تھا یہ تقییر کرنا تھا یہ جو آپ کو additional کام کر دیا یہ صرف چیک کرنے کے لئے کہ آیا value find کی وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں تو اس لئے آپ اپنی satisfaction کے لئے یہ step کر لیں otherwise کوئی ضروری نہیں اب ہم چلتے ہیں اسی کیا part b کی کرا اب اس نے ہم کیا دیا ہو ہے a b c triangle دی ہوئی ہے اس میں 68 دی ہو ہے 64 دی اور 2 بھی بھی جو unknown ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی تو وہ ہم لکھیں گے we know that measurement angle a plus measurement angle b plus measurement angle c is equal to 180 degree اگر آپ اگر آپ یہ لکھ دیں step تب بھی ٹھیک ہے نہیں تو direct یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ sum of three angle is equal to 180 اب آپ کے پاس یہ کتنا ہے 68 68 degree دیگری کنیشان plus b کتنا ہے 2 b c کتنا 64 degree اور 180 اسی طرح 64 اور 68 جو ہے آپ اس میں add ہو سکتے یہ جو 2 بھی ہے یہ نہ تو 68 میں ایڈ ہو سکتے ہے نا 64 میں ایڈ ہو سکتے ہے اب ہمارے پاس دیکھو 68 اور 64 کو جمع کر 8 اور 4 12 1 carry 6 اور 6 12 12 13 132 132 degree plus 2 b 180 اب آپ ایسا نہیں لکھ سکتے کہ 134 b اب نہیں لکھ سکتے کیوں یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس اگر 10 ڈالر اور 10 روپے تو 20 روپے نہیں کہہ سکتے کیونکہ دونوں different currencies اسی طرح یہ value میں add نہیں ہو سکتی یہ جو value ہے اس طرف جا کے اس نے کیا ہو جانا ہے minus کوئی sign نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو بی 180 میں سے 32 پیچھ ہمارے پاس کتنا بجتا ہے 48 بج بج گئے اب بی اسی طرح ہے یہ جو 48 ہے یہ 2 جو اس طرف multiply ہو رہا تھا اس طرف جا کیا ہو گئے divide اور پھر اس کے ساتھ cancel بھی ہو گئے 2 20 4 اور 2 40 بی اس اکول 24 آگے یہ ہم نے فائنڈ کر لی 48 کو اگر cutting نہیں آتی تو بھی کر سکتے 2 20 4 8 آگے نیچے 2 4 ٹائم 8 24 تو بی کی وی کیا آگی ہمار پاس 24 اب یہاں پہ اگر آپ پاس 2 بی جو ہے 48 24 نا ایڈ کر دی رہنا کہ ان دونوں کو 64 اور 32 64 اور 68 میں 24 آگ کرو تو آپ کے پاس 180 نہیں بنتا تو اگر sum of three angle کا مطب ہے یہ بی صرف آپ نے بی کی وی ہے یعنی وی 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 یعنی 48 یہ وی یعنی پر 48 آپ پوٹ کریں جب آپ 48 64 اور 32 یعنی یہ 48 آپ دیکھو میں 48 64 اور 68 کو ایڈ کرتا ہوں 8 اور 4 12 میں 8 20 2 چلے گئے carry 2 اور 6 4 اور 6 10 10 اور 16 16 16 اور اوپر والا 2 جو کری 180 آپ کے پاس دیکھو اس طرح بن گئے تو اس طرح آپ کے پاس آئی ہو کہ آپ کو یہ question سمجھ آگیا ہوگا کہ میں کہہ رہے find value of unknown in each of following value of unknown ہم نے find کھنی ہے جیسے اس میں unknown d ہے اس میں unknown e ہے اس میں unknown f ہے اب یہ ہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم بتائیں گے کہ ہم n triangle a b c یہ triangle a b c ہے we know that sum of interior angle of a triangle is equal to 180 ہوتا ہے کہ interior angle ہوتے ہیں کسی بھی triangle کے ان کا sum ہوتا ہے 180 ہوتے a m سے مراد measurement l سے angle کے نشان a ہے measurement angle b measurement angles is equal to 1 measurement سے مراد ہے اس کی جو کتنی measurement ہے اس کی measurement ہے ان کوئی value ہے اب ہمارے پاس کیا ہے a کتنے 3 d ہے angle b 4 d c d d ہے اور total کتنے ہے 180 اب ہمارے پاس دیکھیں a b c تینوں angle کی جو value 4 d is equal to 180 3 plus 4 3 4 7 or 1 8 8 d is equal to 180 اب ہمیں d چاہیے تو 180 کے نیچے 8 آکے divide ہو جائے گا to d is equal to 180 کو اپنے 8 پہ divide کا دیں 8 2016 to 0 8 2016 4 بچہ اوپر point لگا دیں 0 8 50 40 تو ہمارے پاس کتنا آجائے گا 20 d is equal to 22.5 degree تو ہوں گے d کی ملی ہمارے پاس آگے 22.5 اب ہمارے پاس یہ آگے جی in triangle a b c اس میں ہمارے پاس کیا ہے جی a b جو ہے وہ equal ہے b c کے دیکھیں a b کیوں پر ایک single line لگائی ہوئی ہے اور b c کی اوپر بھی ایک single line ہے اس بھی لائن ہے اور اس کی اوپر بھی ایک لائن ہے اس c جو single line کا مطلب ہے کہ یہ والی side اور یہ دونوں آپس میں equal ہیں اگر دونوں equal ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ accessless triangle ہے تو جب یہ دو side equal ہوتی ہیں ان دو side equal ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نیچے جو angle ہوتے وہ equal ہو جاتے ہیں کیونکہ a b equal ہے b c تو اس طرح جو ہمارے پاس angle ہوگا a angle c کے equal ہوگا اور کتنا ہوگا 62 ہوگا یعنی angle a جو ہے اور angle c یہ دونوں equal ہوگے کیونکہ یہ دونوں side equal ہے equal side کے ساتھ ہوگا اس لئے ہم نے لکھ دیا کہ angle a angle c دونوں جو ہے equal 62 کے تو اب ہمیں پتے ہے کہ we know that interior angle of a triangle sum of interior angle of a triangle 180 کے ہوتے measurement angle a measurement angle b اور measurement angle c is equal to 180 یہ تینوں angle angle کا sum ہے 180 equal ہے تو ہمارے پاس ہے ہم نے find کرنا ہے اور یہ c یہ 62 degree ہے 180 ہے تو اب کیا کریں گے ان دونوں کو add کریں گے e is equal 2 اور 2 کتنا ہو جائے گا 4 6 اور 6 کیا ہو جائے گا 12 is equal to 180 اب ہمارے پاس e is equal to 180 minus 124 تو 180 اور 124 minus کر لیں 7 10 میں سے 4 گئے تو پیچھے 6 56 تو e جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا آ جائے 56 آگے یہ ہمارے 56 آگے اب ہمارے پاس آگی یہ والے ٹرائنگل اب ہم لکھیں گے ان ٹرائنگل a b c ان میں آپ دیکھیں a b کی اوپر بھی single line لگی ہوئی b c کی اوپر بھی single line لگی c a کی اوپر بھی single line یہ اس چیز کو ریپرزنٹیشن ہے جو side a b ہے وہ equal ہے side b c کے اور وہ equal ہے c a کے اگر یہ تینوں side آپس میں equal ہیں تو ان کے ساتھ بننے والے angle بھی کیا ہوں گے equal ہوگے یعنی تینوں angle جو ہیں وہ کس equal ہوں گے f degree کیوں f کیوں 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 کہ یہ والا اس نے f دیا ہو ہے اگر یہ f ہے تو یہ بھی دیکھو f is equal to 180 یہ جو 3 ادھر multiply ہو رہا ادھر آکی divide ہو گا تو f آپ کے پاس کتنا آ جائے گا f is equal to 60 degree یعنی تینوں angle جو آئیں گے ہمارے پاس یہ 60 کا ہوگا یہ angle بھی 60 کا ہوگا اور یہ angle بھی کیا ہوگا تینوں side تینوں angle equal ہو جائیں گے تو اس طرح ہمارے پاس question number g3 اس کے تینوں part ہم نہیں کر لی ہیں ان part میں اگر کہیں